سپیڈ نیوز دیکھنے والوں کو اسلام علیکم ناظرین عید کی تیاریاں روج پر جا رہی ہیں راولپنڈی کمرشل مارکیٹ میں عید کی خریداری کے حوالے سے لوگوں کا رش لگا ہوا ہے تو آج ہم اسی حوالے سے ایک چھوٹا سا سروے کریں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے خریداری کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ وہ خریدار مطمئن ہے کہ چیزوں کے ریٹ ٹھیک ہیں تو اس حوالے سے جوے سب سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کا رات گے تک جون رہتا ہے یہاں پہ تو لوگ خریداری کرنے آتے ہیں اب دکانداروں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ خریداری ان کی ہوتی بھی یا نہیں ہوتی ان کے گھرکوں سے پوچھتے ہیں جو شاپنگ کرنے والے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی چیزیں ان کی رینج میں آتی ہیں یا نہیں آ رہی ہیں تو جا کے یہ سوئے کر کے دیکھ لیتے ہیں اچھا یہ بتا ہے کہ مثلا میں ایک چھوٹی سے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک سٹرابری ہے اس میں ایک ریڈی والے سے آپ پوچھیں اس کا ریٹ ہے ڈیٹھ سرپیہ دوسرے کا ہے دو سرپیہ تیسرے کا ہے ڈائی سرپیہ چوتھے کا ہے تین سرپیہ مثلی ریٹ ہے تو یہ اب مثلا کہ شباز شریف سے زرداری یا کوئی بھی حکمران آکے تو نہیں ان کو ریٹ کر سکتا یا ہمارا بھی ایک فرض بنتا ہے کہ ہم لوگوں کا احساس کریں مذہبی والے سے بھی دیکھیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو ہمیں اس حوالے سے اپنا کردار نہیں ادا کرنا چاہیے بلکل کردار ادا کرے چاہیے ہمیں ایک دوسرے تاون کرنا چاہیے اب ڈیٹس ہوگی جو سٹرابری دے رہا ہے اس کو بچت ہوگی تو وہ دے رہا ہے لیکن اس کی کٹیگری لو ہو جاتی ہے یہ بھی ہم نے دیکھا ہے بہت نرم ہوتی ہے کٹیگری جو ان میں پھینکنے ہوتی ہے وہ اٹھا گیا ہمیں ڈیٹس ہوگی دے رہا ہے یہ بھی دیکھا ہم نے اس میں انتظامیوں ہی دیکھا ہے وہ بھی ناکام ہو جاتی ہے اب یہ سی ایم نے ایک آٹا سکیم شروع کی تھی وہ میں نے دیکھا ہے کہ دوگوں کو کیا کہ کس طرح مر رہا ہے آٹا کوئی کچھ ان کوئی حال نہیں اب وہ سی ایم نے خود آکے تو نہیں کرنا یہ کام یہ انتظامیوں کا فرد بنتا ہے کس طرح منٹین کرتی ہے کس طرح ان کے دلیوری ہوتی ہے ایک نظرم ترکے سے لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا کیونکہ ہمارے اندر ایک عجیب سی کیا کہتے ہیں اسے کیفیت ہے اندر ہے کہ ہم لوگ اپنا تفریق عالم میں ہیں تو ہم کہتے ہیں اپنے خود غرض ہیں اپنے تفریق ہم اپنا فائدہ لیتے ہیں نہ کہ ہم کسی کا نقصان برداش کر لنگے ہیں اپنا نقصان نہیں برداش کر سکتے ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں غریب بھی آ رہے ہیں ہر قسم کی جناب یہاں پر ان کی خریداری کی پہنچ ہے دیکھنے کیا کر دیں کام کی کیا پوزیشن ہے عید بلکل قریب آ رہی ہے تو کیا پوزیشن ہے کام کی سر کام کی پوزیشن بس گزارے ہی ہے کہہ سکتے ہیں شکر الحمدللہ اصل میں مگائی زیادہ ہے اس وجہ سے جی سیل اچھے ہو رہے ہیں کافی راشہ مارکٹ میں اور پر فیوم اچھے سیلوں غریب بندے کی کیا تیاری ہے امیر کی تیاری ہے غریب بندہ تو پیٹ مشکل پار رہا ہے بہت زیادہ راشہ ہے اتنا راشہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کس کو کیا دے کیا نہ دے سر چیزیں تو مناسب نہیں ہیں پچھلے سال کی بار نسبت اس بار بہت بہت بچوں کی نا جو پچھلی بار اگر پندرہ سو دوزار کا مل جاتے تھے اس بار وہی پچیس سو تین ہزار پینتیس سو میں بھی مل رہی ہیں تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے ملک کے علاق کیسے جا رہے ہیں اکل بڑا ٹف ہے کام کاربار بزنس ہے ہی نہیں یہ کوئی یہ آپ کیا لوگی فران کیا لینے آئے آپ کے لیے میں اس کے لیے لینے آئی ہوں جوڑیاں بلو کلر کی اور مینڈی بلو کلر کی اور چی کر اور چی کر مینڈی اللہ اور مینڈی اور اور بس نہیں مہنگائی تو بہت زیادہ لیکن پھر بھی بچوں کے لیے سب کچھ تو لینا ہی چیزیں لینا ہی ان کی کیا کر رہے ہوں سر میں بچوں کے انٹیٹینمنٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور میرے ساتھ میرے دوست سے گہ رہا ہے اپسنس کو بھی خیپی کرتا ہوں ٹھیک ہے اور ان کا دل کرے مجھے پیسی دیتے ہیں پھر دس دیتا ہے کوئی بیس دیتا ہے کوئی پکچاس دیتا ہے بس ایسے گزارہ کہہ رہے ہیں سر مجھ بہت زیادہ آجی سر اللہ دینے والا ہے بس وہ چلانے والا خالق بیٹھا ہوئا پر ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہیلا اس نمہ ہیلا کرو اس ہیلا میں خود کروں گا بہتر سے بہتر مارے ملک کو بہتر کیا جائے کون کرے گا ہم تو نوجوان لڑکی ہم یہی کام کر رہے ہیں اگر دیکھے جائے تو مارے ملک میں گریبی کی ویاس ہم لوگ ایسے کام کر رہے ہیں اگر ہم میری پرسے میں نے میٹرک کیا ہوئے میٹرک کرنے کے بعد جوز مجھے جوپ نہیں ملے جوپ نہیں ملی اس ویجا سے یہ کر رہے ہیں اس ویجا سے گیٹر بیوز کیا مجھ سے زیادہ تو بلوں میں گھر پر گھر میں مابب نہیں ہیں بہن بھائی ہیں چوٹا بہن سے بڑا میں ہی ہیں میں اپنے گھر کش لانے کے لیے کام کرتا ہوں اور مجھ سے اس میں درہا خوشی ہے کہ میں کر رہا ہوں اپنے گوہن بھائیوں کے لیے اپنے گاندھان کے لیے شاپنگ کے لیے ہیں کیا شاپنگ کرنے ہیں شاپنگ کپڑے وغیرہ جوتیاں وغیرہ بس گئی ریٹس کے والے سے کیا پوزیشن ہے ریٹس بس ہر چیز اسمان میں ہی ہے آپ کے سامنے کیمتے ہیں ہر چیز غریب بندہ بس پیس ہی رہے کیا خریدہ ہے ابھی تک کچھ نہیں خریدہ بھی آئے ہیں ابھی خریدیں گے کیا خریدنے کا راہتا ہے اس بار لونگ فروہ خریدنے کا خدا دیا ہے ابھی تک کچھ بھی نہیں خریدہ بس خریدنے آئے ہیں یہاں پر تو یہاں پہ بھی کوئی خاص رش نہیں دیکھا جا رہا ہے عید کی تیاری کے والے سے لوگوں کا تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ خریداری کیسے کر رہے ہیں جی جی بھائی صاحب جی وہ محول نہیں بن رہا وہ چیز نہیں بن رہی وہ کیا کہتے ہیں ایسے حالات نہیں بن رہے کہ لوگ خریداری کر کے لیے میں دیکھ اتنی رش ہی نہیں ہو رہی کچھ بھی نہیں خموشی چاہیے ٹریفک کی رش بہت ہے دکانے خالی پڑی ہیں ٹریفک جیم گئی ہے لیکن دکانے خالی اس لکھتے ہیں موٹی بزار کے پارے کھڑے ہیں حالات ان کے یہ ہیں کہ بل دکانوں میں مو کا عالم ہے کوئی نہیں دکانداری ہو رہی کسی کے سمیلی شاید مہنگائی تو کیا وجہ ہے اس کی بھائی مہنگائی ہے لوگوں کی اپروش ہے حالکہ یہ بڑا غریب پرور علاقہ ہے یہ جو نا بزار یہ غریبوں کے لیے بہت اہم ہے ہر چیز یہاں پر مین جاتی ہے غریبوں کے لیے اور مچھ وصف رب کا جتنا بھی ہے وہ بھی اسی بزار میں مستقید ہوتا ہے لیکن اس لفعہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپروش نہیں ہو پا رہی ہر بندل ہر بندل جو چاہتا ہے کہ میری بچوں کی ہرداری ہو جائے وہ آتا ہے اسی بزار میں ہی ہے آکے ریٹ دیکھ کے چلا جاتا ہے بہت خدا خیار کر ان کے لیے بیتری ہو ان کے لیے سامیے پیدا ہو ہر عید پر یہی چیز ہوتی ہے یہی سردیان ہوتی ہے آئے دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں بہت زیادہ خریداروں کی کمی ہے نہیں تو جائیں آپ کھڑے میں یہ موڈی بزار کا چوک ہے یہاں تو کہلو دنیا کا راشت ہوتا تھا آج آپ یہ دیکھ لیں کہ آلات ہیں کس ٹال ہیں وہ بھی خالی نظر آر ہیں کاروبار ہے ہی نہیں پتہ نہیں کیا چکتے کوئی خریداری کھر کے آگے اتنی پیمٹی نہیں باقی رزق تو اللہ پاک دے رہا ہے شکر حمدللہ لیکن وہ آلات نہیں ہیں جو جیزیں پہلے ہوتی تھیں کیا وجہ ہے اس میں بس مہنگائی مہنگائی ہے اور کیا ہے لوگوں کی سکت نہیں ہے ریلیف ملنا چاہیے ریلیف ملنا چاہیے ریلیف ملنا چاہیے اور کچھ نہیں ہے کم سے کم یہ جو مہنگائی ہے اس میں ریلیف ملنا چاہیے اس وجہ سے کاروبار نہیں ہے مجبوری تو ہے بیٹھنا تو ڈیوٹی دینا تو ایک وہ فرض والی بات ہے بچوں کے لیے لے کے آنا جانا رزق کا سلسلہ لیکن مجموعی طور پر کاروباری کنڈیشن نہیں ہے باقی وہی بات آگی کہ ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا کہ جس جار میں مالن رکھا ہوا ہے مجموعی پتے ہیں کیا لینا ہے کپڑے چوزے کیوں تے بھی لینا ہے چوزے خوش ہے چوزے پہلے ان کی تیاری کر رہے ہو چوزے لینے چوزے چوزے اچہ آپ نے میرے کپڑے اس کے کپڑے کپڑے سوس آپ یہ کہہ دیا جی ملائی وہ ہے سلام علیکم سلام علیکم اچھا عید بلکل نزدیک ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ کاروبار بزنس ہے موتی بزار میں یا نہیں بھائی ماشاءاللہ یہ آپ نظر ڈال سکتے ہیں ابھی ہے دن کو بلکل سنسان ہوتا ہے یہ جگہ اور دیکھنے کے قابل ہوتا ہے بندہ ایسے رکھتا ہے کہ کپرستان میں چلا گیا ہے ابھی ماشاءاللہ بڑی رونک ہے دن کو کام بلکل بھی نہیں ہوتا تو پھر بھی اللہ تعالی کی بڑی بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنی نعمت سے نوازا اور برپرکت میں ہی نا ہے رمضان کا تو ہم رب کے شکر ادا کریں بہت بہت کام ہے رش نو انہیں کی وجہ کیا ہے مہنگائی بھائی سب سے مہنگائی اور مہنگائی کی وجہ صحیح جناب کسٹمر بلکل نکل نہیں تھے جو انہوں نے جمع کیا وہ وہ بھی نہ لاؤ کہ پہلے والا سونا جاندی بیج کے وہ جناب اپنے بچوں کی خوششیں پریاں کر رہے ہیں سوٹ لیا ہے اور سلائی کرنے کے لئے دینے گئے تھے لیکن اس نے لیا ہی نہیں لیا ہی نہیں؟ سوٹ مہنگائی ہے سستا؟ سوٹ سستا ہی ملا ہے سستا ہی ملا ہے؟ پہلا بندہ جی کہا رہے گا سستا ہی ملا ہے؟ الانہ نهاب اپنے جاننے والے ہیں اس لیے جو لوگ Confuse ہیں میں دیکھنا ہوں جو لوگ خنفیوس ہیں سمید یاری لوگوں کو کہ انہوں نے پرچیزنگ کرنی ہے کس ان کے جیو بیجازد دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے بچوں کی اپنی شاہاہت ہیں کچھ سے کچھ سے انہوں نے کرنا ہے اوپر سے بلوں کی برمار ہے لوگ مجبور والدین مجبور ہوکے نکلے ہوئے ہیں بچوں کی فرمائشت ہوا بچوں کو نہیں کچا پتا کیا اولاد چاہ رہے ہیں سکتے ہیں لیکن وہ مجبور ہیں والدین نکلنے ہیں بچارے دیکھئے ہیں یہ موتی دار دیکھا آپ نے غریب بندے وہ کسی نہ کسی دیکھے بچوں کو کسی نہ کسی دینا کسی نہ کسی بچوں کو مل جائے لیکن میں دیکھا کہ نہیں وہ چیز نہیں پاننے تو اس کی وجہ بس یہی سمجھ آتی ہے کہ مہنگائی مہنگائی پہ کنٹرول کیا جائے میں تو یہ کہوں گا کہ وزیراللہ پنجاب جو مریم نواز صاحب ہیں وہ بڑی امیدیں ہیں لوگوں کو ان سے اور لوگ چاہرے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے کیونکہ انہوں نے پرامیس بھی کیا تھا کچھ لوگوں سے ان کی حکومت آئے کہ لوگوں کو پبلک خاص طور پر غریب طور پر کرنا بہت ریلیف دیں گے اب یہ ایک مہینہ ڈیٹھ ہوئا ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ غریبوں کو ضرور ہی ان کا ہاتھ میں غریبوں کے سر پر ہوگا اور یہ اٹھائیں گے انشاءاللہ غریبوں کو ان کی مدد ہوگی انشاءاللہ ریلیف ملے گا امید تو ہے چلیں جوائے صاحب کے امید پر دنیا قائم ہے انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اللہ کرے گا کہ ہمارے ملک کے حالات بہتر ہوں گے اور دوبارہ پھر ہم اسی طرح خوشان زندگی گزاریں گے اسی کے ساتھ انہیں اجازت دیں دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملکات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ